مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا یہ شیر اس مسجد کے لیے جس کے سامنے ابھی ہم کھڑے ہیں اس کے لیے بخوبی سٹیگ بیٹھتا ہے یعنی ایک آلی شان ایک بہت بڑی ایک بہت وسی مسجد آج کے دور میں دلی کے پوش علاقے میں موجود ہے لیکن یہ ایک ویران مسجد ہے ابھی ہم دلی کے سب سے پوش علاقوں میں سے ایک جس کا نام حوث خاص وہاں پر موجود ہے اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک مسجد ہے اور ہمارے پیچھے کچھ مزار کچھ مقبریں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مغدوم سبزواری کی درگاہ ہے اور انہی سے جڑی ہوئی ہے یہ مسجد یہ مسجد آج سے کئی سو سال پہلے بن کر تیار ہوئی ہے لیکن یہ مسجد ویران ہے تو اکثر ہم لوگوں نے ایک شیر سن رکھا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا تو سیم یہی مسئلہ اس مسجد کے ساتھ بھی ہے زمانے سے یہ مسجد ویران ہے اس میں نماز نہیں ہوتی ہے لیکن اس مسجد کی یہاں پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں اور ان بزرگ کی نسبت کی وجہ کر یہاں پر اس مسجد کو بنایا گیا لیکن یہاں پر صرف ایک ہی مازار نہیں بلکہ کئی مقبرے کئی مازار ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو بھی شخص دفن ہے وہ بہت ہی پرومیننٹ بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہے لیکن یہ کون سے بزرگ ہیں ان کی کیا شخصیت تھی ان کی اہل اولاد کون ہیں اس کے بارے میں نہیں پتا چلتا ہے یہ جو مسجد ہے اس کو کچھ ہسٹورین مانتے ہیں کہ یہ لودی پیریڈ میں بنی ہے وہیں کئی ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ یہ تغلق اراکی بنی ہوئی مسجد ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے جیسا ہوس خاص کا جو علاقہ ہے یہ تغلق دور میں وجود میں آیا ہے یعنی یہ کہیے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پر تغلقوں نے کافی بڑے بڑے قلعے کافی بہت ساری چیزیں بنائیں اس سے پہلے یہ علاقہ خلجیوں کے اندر میں بھی رہا انہوں نے بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں بنوائیں بہت ساری چیزیں ان کی آج بھی یہاں پر موجود ہے چاہے چور منار ہو یا سیری فورٹ ہو یا اس سے جڑو ہوئی جو چیز ہو اور اس کے بعد یہاں پر لودی آئے تو ان سے جڑو ہوئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں اسی کے لیے ہسٹورین کا یہ کلیم ہے کئیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ جو کیمپس ہے وہ تغلق کی دین ہے وہیں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لودی دور میں بھی وجود میں آ سکتی ہے لیکن exactly اس کے بارے میں نہیں پتا چونکہ اس میں جو گمبد ہے اس کا طرز و تعمیر اس کا جو فن وہ بلکل ہی جدہ بلکل ہی الگ ہے سیم ویسے ہی جیسے تغلق اور لودی دونوں سے ملتا جلتا ہے اس وجہ کر کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تغلق تو کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لودی کی دین ہے تو یہاں پر کافی صاف صفائی کا خیال رکھا گیا ہے لیکن یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے مزار مغبریں موجود ہیں اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہوس خاص میٹرو اسٹیشن اترنا ہوگا گیٹ نمبر تین سے اسی کے ٹھیک بغل میں میفیر کالنی ہے اسی کالنی کے کیمپس کے بیچ میں یہ مسجد یہ مغبرہ موجود ہے یہ اے ایس آئی کے پروٹیکٹڈ مونیمنٹس میں سے ایک ہے کافی بڑے کیمپس میں پھیلاوا ہے کافی خوبصورت ہے اور اس مسجد میں کئی گمبد ہیں تین گمبد سامنے سے دکھتا ہے اور سائٹ سے دو تین گمبد کا انٹرنل علاقہ ہے جس کے اندر سے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کتی بڑی مسجد ہے اس کو آپ ویڈیو میں دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو مین علاقہ ہے جس میں آگے صف لگتی ہے یہ ممبر ہے جس پہ امام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے لیکن اب یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے آج کل یہ مسجد کبوتروں کا ڈیرہ ہے یہاں پہ بہت بڑی سنکھیا میں کبوتر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مغدوم سبزواری کی مزار ہے وہی یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں لیکن جیسا آپ دیکھئے گا یہاں کے کیمپس میں اور بھی بہت سارے مزار موجود ہیں لیکن یہ کنکیں ہیں اس کے میں اوپر نہ کوئی کتوہ لگاوا ہے نہ ہی کوئی چیز جس سے پتا چل سکے کہ یہ ایکسیکلی کن کی مزار اور کن کا مقبرہ ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ الگ الگ دور میں دلی اُڑی ہے اور اس کی وجہ کر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئیں لیکن لاسٹ دو ٹائم جو بدلاؤ ہوا ہے وہ ہوا ہے اٹھارہ سو سنتاون میں اور اس کے بعد انیس سو سنتالیس کے بھارت پاکستان بٹوارے میں بھارت پاکستان بٹوارے کا نقصان یہ ہوا کہ بڑی سنکھیاں میں لوگ ادھر سے ادھر ہوئے جس کی وجہ کر بہت سارے جو ہیریٹیج ہیں ان کی ہسٹری بھی درہم برہم ہو گئے ویسے ہی میں ایک ہسٹری اس مسجد کی بھی اور ساتھ میں یہاں پر موجود جو مقبرہ ہے جو قبرستان ہے جو مازار ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوا ایکزیکلی یہاں پہ کون بزرگ آرام فرما رہے ہیں ان کی خان کا ہمیں کون کون لوگ تھے یہ ان کے خانوادے کے لوگ آج کے ڈیٹ میں کہاں ہیں اس کے بارے میں نہیں پتا چلتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کی کوئی شکایت کوئی سجیشن یا کوئی صلاح ہے تو ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور بتائیں تک تک کے لئے دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ موسیقی